بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب بچوں خریت سے ہیں آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھئے اور علم اضافے کی دعا پڑھئے آج کا کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ تین چیزیں ذہن نشین رکھنی ہے فائل، مفہول اور فیل پہلے بھی ہم اس پر کام کر چکے یقین ہے آپ کو پتا ہوگا فائل کیا ہے؟ کام کرنے والا مفہول کیا ہے؟ جس پر کام ہوا اور فیل کیا ہے؟ کام جی ان تین باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اکرا اردو عملی کتاب صفحہ نمبر اکسٹ کھول لینا ہے جی فیل کی مطابقت مفہول کے ساتھ یعنی فیل کام کی مطابقت جس پر کام ہوا اس کے ساتھ ان جملوں کو غور سے پڑھئے اور ان میں فائل کے ساتھ نئے آیا ہے اسے علامت فائل کہتے ہیں ان جملوں میں مفہول کے بدلنے کے ساتھ ہی فیل بھی بدل جائے گا یعنی جس پر کام ہوا وہ بدلا تو کام بھی بدل گیا سلیم نے کہانی لکھی یہاں پہ کہانی مفہول ہے اور لکھی فیل ہے مفہول واحد مونس تو فیل بھی واحد مونس ہوگا سلیم نے کہانیا لکھی یہاں کہانیا مفہول ہے اور لکھی فیل ہے مفہول جمع مونس ہو تو فیل بھی جمع مونس ہوگا اسی طرح اکبر نے سبق یاد کیا سبق مفہول ہے اور یاد کیا فیل ہے مفہول واحد مذکر ہو تو فیل بھی واحد مذکر ہوگا لڑکوں نے سبق اسباق یاد کیے اسباق مفہول ہے اور یاد کیے فیل ہے مفہول جمع مذکر ہو تو فیل بھی جمع مذکر ہوگا اسی طرح اس نے خط لکھا خط مفہول ہے لکھا فیل ہے مفہول واحد ہو تو فائل جمع ہو یا واحد فیل واحد ہی آئے گا فائل یہاں پہ ہے اس انہوں نے خط لکھا اب یہاں پہ خط مفہول ہے لکھا فیل ہے اور انہوں فائل ہے مفہول واحد ہو تو فائل خواہ جمع ہو یا واحد فیل واحد ہی آئے گا اب حرف کو علامت مفہول ہے اور یہ مفہول کے ساتھ ہو تو فیل میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی مثلا امجد کو بلالاؤ لڑکوں کو بلالاؤ ٹھیک ہے یہاں فائل کیا ہے واحد مذکر اور یہاں فائل کیا ہے جمع مذکر ٹھیک ہے لیکن فیل ہمیشہ یہی رہے گا فیل میں تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ یہاں علامت مفہول استعمال ہوا ہے کو جی اب اس کے بعد ہم کر رہے ہیں کھول رہے ہیں اکرا اردو نوٹ بک یہاں پہ ہم نے املا کرنی تھی انوان ہے نقشہ اور ساتھ میں املا کریں گے جی آپ تیار ہیں جی نمبر ون پہ ہم لکھ رہے ہیں کمرا کمرا نمبر ٹو استاد استاد نمبر تین پہ ہم لکھ رہے ہیں میز میز نمبر چار پہ لکھیں گے کھڑکی کھڑکی نمبر پانچ پہ تصویر تصویر نمبر چھے پہ ہم لکھ رہے ہیں کیلینڈر کیلینڈر نمبر ساتھ پہ گھینٹا گھینٹا جی نمبر آٹھ ہے محلہ محلہ نمبر نو پہ ہم لکھ رہے ہیں برے آزم برے آزم اور نمبر دس پہ ہے سمندر سمندر جی بچوں آج کا کام ہو گیا آپ نے کام کیا کرنا ہے ایک تو املاہ کرنی ہے نوٹ بک پر اور اکرا اردو عملی کتاب سفہ نمبر اکسٹھ کی دوہرائی کرنی ہے